بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل سالح کی توفیق کے لئے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سممہ آمین دوستو آپ کی تشریف آبری جو ہمارے چینل پر ہے ہم اس کے لئے آپ کے بے حد مشکور ہیں ہمیں اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور اپنے مشوروں سے بھی نوازتے رہا کریں دوستو ہمارا آج کا وظیفہ بھی محبت کو پانے کا ایک وظیفہ ہے لیکن یہ اس لحاظ سے تھوڑا آسان ہے کہ اس کو کسی درخت وغیرہ سے نہیں باندھنا اور کسی بھی کوئیں یا دریا وغیرہ میں بھی نہیں بانا یہ عمل گھر میں ہی مکمل ہوگا صرف تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کے مطلوب کو انتہا درجہ کی محبت کا شکار بنا دے گا حسب دستور آج پھر آپ سے وہی پرانی درخواست کریں گے کہ پلیز اس عمل کو ناجیز کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بھی قرآنی وظیفہ ہے اور قرآن کا احترام ہم سب پر فرض ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کا کما حق و ہو احترام کرسکیں اور قرآن کی تعلیمات سے بہر مند ہو سکیں آمین دوستو یہ وظیفہ بہت پر اثر وظیفہ ہے مطلوب چاہے آپ کے سامنے ہو یا آپ کی آنکھوں سے دور ملک کے اندر ہو یا بیرون ملک ہو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہو اگر آپ نے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے سے کیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا مطلوب جتنی جلدی بھی ممکن ہو سکا وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا اور وہ بری طرح آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوگا شاہر اپنی بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے اور بیوی اپنے شاہر کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اس عمل کے کرنے سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے اپنے مقصد کو نیک رکھیں کسی کے ساتھ صرف وقت گزاری کے لیے ہرگز نہ کریں کیونکہ ایسے عملیات کا اثر الٹا بھی ہو جاتا ہے اور گناہ تو ہوگا ہی لیکن ساتھ میں اس کا نقصان بھی ہوگا اور اس وظیفے کے لیے سب کوئی اجازت عام ہے اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں قرآن کریم کا تیسوں پارہ اور سورت سورت الزلزال یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے کوشش کریں کہ اس سورہ کو یاد کر لیں اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اب آپ ایسا کریں کہ اکتالیس کالی مرچیں لے کر دھوک اور خوش کر لیں خیال رہے کہ سب مرچیں بہت اچھی حالت میں ہوں اور موٹی تازی ہوں یعنی اگر آپ مرچیں خریدتے ہیں تو بعض اوقات کچھ مرچیں اندر سے خالی ہوتی ہیں ایسی نہ ہوں چیک کر لیں ساری کی ساری مرچیں ساف ستری اور بہترین حالت میں ہوں پھر آپ جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں اور دو رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں اور پھر کالی مرچوں کیا ایک دانہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور تین مرتبہ صورت الالزلزال پڑھ کر اس دانے پر دم کر لیں اور اس دانے کو الگ رکھ لیں عمل کرتے وقت مطلوب کا تصور اور اس کی شکل و صورت آپ کے دل و دماغ پر موجود ہونی چاہیے اور ایک دانے کا عمل مکمل کر کے آپ نے دعا منگنی ہے اور وہ دعا کچھ یوں ہوگی کہ اے پاک صورت الالزلزال فلان بن فلان کو میری محبت میں گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کر دیں یہ دعا آپ نے مانگنی ہے یہ ایک دانے کے ہر دانے کے عمل کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد فلان بن فلان کی جگہ مطلوب کا نام لینا ہے اور فلان بن اور فلان اور بن فلان کی جگہ اس کی والدہ کا نام لینا ہے اگر ماں کا نام معلوم نہیں تو ماں کے نام کی جگہ ہوا کہہ سکتے ہیں اگر مطلوب لڑکی ہے تو بن کی بجائے بنت کہنا ہے باقی سب بیسا ہی رہے گا یہاں تک آپ کا ایک دانے کا عمل پورا ہو گیا اب پہلا دانہ الگ رکھ دیں اور دوسرا دانہ اٹھا لیں اور پہلے کی طرح پھر وظیفہ شروع کر دیں جب تین مرتبہ صورت الالزلزال پڑھ چکے تو مطلوب کا نام اس کی والدہ کا نام اور جو دعا بتائی گئی ہے وہ سب کچھ پڑھیں اور دانہ پھر رکھ دیں اور پھر تیسرا دانہ لے کر اسی طرح ان سب کالی مرچوں پر یہ عمل کریں جب سب مرچوں پر پڑھ چکے تو ایک دن کا عمل پورا ہو جائے گا دوسرے دن پھر اس سارے عمل کو آپ نے دھورانا ہے اور یہ کل تین دن کا عمل ہے عمل کے اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیں ایک دن میں اکتالیس دانوں پر تین تین مرتبہ صورت الالزال پڑھیں اور یہ عمل مسلسل تین دن کرنا ہے یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے مکمل کر لینا چاہیے اور جس دن آپ کا یہ تین دن کا عمل مکمل ہو جائے تو مغرب کے بعد کوئلے سلگا لیں جو تقریباً ایک کلو تک ضرور ہوں اور جب کوئلے اچھی طرح بھڑک اٹھیں تو اپنی یہ اکتالیس مرچیں کالی مرچیں ان کو کوئلوں پر ڈال دیں تاکہ فوراں جل جائیں یاد رہے کہ گیس کا چولہ استعمال نہ کریں کوئلے نہ مل پائیں تو لکڑی جلائیں جب لکڑی کا دھوہ ختم ہو جائے اور لکڑی کے کوئلے دہک رہے ہوں تب اس میں یہ پڑھی ہوئی کالی مرچیں ڈال دیں یہ عمل انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا جو بھی عمل کریں پورے یقین کے ساتھ کریں اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا ہاں آزماتہ ضرور ہے اللہ سب کے نیک مقاصد پورے فرمائے آمین تو مہربان دوستو ویڈیو ہو گئی تمام اور ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی